آئینی ترمیم آج سینٹ اور قومی اسمبلی سے منظور ہو جائے گی ہو سکتا ہے مولانا فصل الرحمان ترمیم قومی اسمبلی میں پیش کریں نئے چیف جسٹس کا تقرر آئینی ترمیم کے تحت ہوگا وزیر قانون آزم نظیر تارڑ کی گفتگو وفاقی قابینہ کا اجلاس آج تو پہر اٹھائی بجے ہوگا آئینی ترمیم کی منظوری لی جائے گی آئینی ترمیم پر حکومت سے بڑا اختلاف نہیں بانی پی ٹی آئی کی طرف سے بھی مصبت پیغام ملا حتمی جواب کے لیے آج بھی انتظار کریں گے مولانا فصل الرحمان کا اعلان بلاول کی مولانا فصل الرحمان سے قومی اسمبلی میں بل پیش کرنے کی درخواست مولانا فصل الرحمان کا گھر آئینی ترمیم پر مشافرت کا مرکز چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی مولانا فصل الرحمان سے چوبیس گھنٹوں میں چار ملاقاتیں نائب وزیر اعظم اسحاق دار اور محسن نقوی کی بھی مولانا فصل الرحمان سے ملاقات پی ٹی آئی کو قائل کیا ہی نہیں جا سکتا متفق ہونا مذاکرات کرنا پی ٹی آئی کی سیاست ہی نہیں پی ٹی آئی کی کوشش ہے مولانا صاحب کو چکر دیں مگر اس طرح مولانا کو دھوکہ دینا ان کے بس کا روک نہیں رانہ سنہ اللہ کا بیان تحریک انصاف کے دو سینٹرز حکومت کو پیارے ہو گئے ارکان اسمبلی کی خرید و فروخت جمہوری اقدار کے خلاف ہے چیرمن پی ٹی آئی بینسٹر گوھر کا دعویٰ تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی نے آئینی ترمیم پر ووٹنگ کے بائیکوٹ کا اعلان کر دیا خیبر پختونخواہ کے سترہ ازلا میں زمنی بلدیاتی انتخابات کے لیے پولنگ جاری شام پانچ بجے تک عمل جاری رہے گا زمنی بلدیاتی الیکشن کے لیے دو سو ساٹھ پولنگ اسٹیشنز قائم پاکستان اور بھارت کے ساتھ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں دونوں ممالک کے ساتھ دو طرفہ تعلقات ہیں دونوں ممالک کے درمیان باتچیت کے دائرے کار اور گردار کا تائین پاکستان اور بھارت کا معاملہ ہے امریکہ کا بھارتی وزیر خارجہ اور پاکستانی رہنماؤں کی ملاقات پر رد عمل اسرائیلی فوج کے ہاتھوں فلسطینیوں کی بدترین نسل کو شیع جاری غزہ میں مزید تہتر فلسطینی شہید سہونی فوج نے خیموں میں مقیم بے گھر فلسطینیوں کو نشانہ بنایا دیر البلاہ میں مسجد طوبہ کے ارد گرد بے گھر افراد کے خیموں پر بمباری السابرہ کی السلام مسجد کے قریب رہائش عمارت پر بھی حملے اور لہور شدید سموک کی لپیٹ میں لہور دنیا کے آلودہ شہروں کی فہرست میں پہلے نمبر پر آ گیا موسیقی